سابق پریزیڈنٹ میاں عمر سلیم ایک ڈی جی ٹیو کا ایک فیصلہ یا ایک پیپر وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں فورجری جو ہے ثابت ہوئی ہے آپ نے وہ پیپر دیکھا ہے کبھی آپ جو پیپر لہر آ رہے ہیں ڈی جی ٹیو کے فیصلے کو جو پبلک میں لہر آ رہے ہیں اس میں جو بھی لکھا ہے مجھے نہیں پتا میں نے لکھا وہ آپ کوٹ میں کیوں نہیں پروف کر سکے آپ کی تو فرانس سے راجے پرویز اشرف سے بلاول صاحب سے رانے تلویر صاحب سے اور کسی آئی جی سے کسی ڈی آئی جی سے یہ تو صرف ایک خورم صاحب کا نام لیتے ہیں میرے ساتھ آئیں میں ان کے کچاس بندے آپ کو گناوں گا ایک مہمبر اگر اپنیشن کے دانلی آجاتا ہے الیکشن کمیشن میں یہ جو کنازیات ہیں ان میں کچھ کمیل آئی جاستی آپ نے کچھ ایسا ایک دعوات کیے ہیں ان دو سالوں میں کوئی بھی کیا تھا میں آپ کو تھا کچھ چیز دیکھیں ایک پچھلی جو اپینہ یہ بتا رہے ہیں کہ شویب بٹ صاحب کے ٹائم پہ اپنے ہاؤس نے ایک چیز کو کیا تھا کہ ایک اپنیشن جو اپوزیشن ہوگا اس کا اپنیشن لیا جائے گا شویب صاحب نے بتایا تھا اس دفعہ جو ہاؤس تھا اس نے اس چیز کی کوئی پرمیشن لیتا پرمیشن اس قابل بھی نہیں ہے چونکہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی ٹیکس کے معاملات ایف بی آر کا ڈاکومنٹ آپسن نہیں ہے ہم کے پاس میرے لیے بڑا آسان ہے میں اپنے مطلب کی چیزیں آپ کو بتا دوں اور جو میرے اگیز جاتی ہیں نا ان کو انکار لیں الیکشن کو بہتر مینیز کرنے کے لیے اپوزیشن کو بھی ایک دو بندے کو بٹھا کی دسکشن ہی کر لیں کوئی بھی ٹیبل ٹاک کہتے تھا نا مزاکرات کبھی باندھنی ہوگی آپ ڈائلوگ کبھی بھی انکار نہیں کرسکتی جو ڈائلوگ نہیں کرتا وہ ڈیموکریٹک نہیں سسٹم تھا یہ ہمارا رش بہت تھا یہ ہمارا اندر انتظامات کی وجہ سے ہمارا بہت سا ووٹر جو لائن میں کھڑا ہو کے واپس چلا گیا دو سال تک ہم ڈی جی ٹی آفسس سے لے کے ہم ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تا بھی ان ووٹس کے بارے میں ستائیس ووٹس لیکن الحمدللہ ہم ہر جگہ سر خرور ہیں ہمارے سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے کچھ عزیزوں کو فرانس سے بلوا کے اور ان کو بٹھایا کہ یہ جی جی ٹی اپے کے اوپر اثر انداز ہو کہ سار اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیں الووٹس کو جب ہم الیکشن والے دن الیکشن کے لیے پہنچی ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ گجران والا میں سیول کوٹ میں انہوں نے جا کے الیکشن پھانے کے لیے پھر پٹیشن کر دیں اگر ووٹوں سے کوئی بندہ آتا ہے ویلکم یار آجو اعوذب اللہ بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں عربوں خربوں درودوں سلام خاتمن نبیجین رحمت اللہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر پروگرام ساغر کنارے کے نئے ایڈیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل پر اوٹ ساغر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے ناظرین اگرام گجرامالہ میں چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی انتحابی میں ہم زبردست طریقے سے جاری ہے اور دونوں بڑے وطہار گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے میدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا چکے ہیں اس حوالے سے میں موجود ہوں ون یونٹی گروپ کے مرکزی رہنماں ہیں سینئر رہنماں ہیں سابق سینئر رائب شدر ہیں گجرامالہ چیمبر آف کومرس کے اور ون یونٹی گروپ میں انہیں قانونی ماہر کی احسیت حاصل ہے میں بہت شکر گزاروں ارفان سویل شیخ صاحب آپ کا آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیے بزنس کمیونٹی اور شہریوں کی جاننے کے لیے یہ فرمانے کہ ابھی جو قانونی معاملات ہیں چیمبر لیکشن کے حوالے سے اپوزیشن نے کچھ پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی تھی پھر آپ کی ووٹر لسٹیں ہیں ان پر اعتراضات کے معاملات چل رہے تھے حافظہ بات کے ووٹوں کے بارے میں بھی ایک فیصلہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ جیف کرتی کہ صورتحال کیا ہے شکریہ ساگر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جتنے بھی گجرامالہ چیمبر آف کومرس انڈیسٹی کے ہمارے معزز میمبران ہیں ان کو جو کنفیوجن کی صورت میں جو باتیں پچائی جاتی ہیں ان کے بارے میں میں ان کو اگاہ کر سکتا سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ہماری گجرامالہ چیمبر آف کومرس کے الیکشن کے سرسٹر میں جو لیڈیکشن چلتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جب ہم دو ہزار بھی جو پشتہ الیکشن تھا ہمارا دوزار بائیس کا جس کے بعد ہم ہمارا پریزیڈنٹ نے فیصل عیوب صاحب بیٹے ہیں تو اس میں ہمارے دوستوں نے ایک پیٹیشن دائج کی تھی کہ ہماری کچھ ترنوور کے میٹر میں ستائیس ووٹ ایسے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ایڈ ہوئی دوستوں سے مراد آپ کی اپوزیشن نہیں ہے جی جی آپ دوست ہے جی میں تو میں دیکھیں اپوزیشن نہیں دائج کی ہاں میں یہ کہوں گا کہ میں کبھی بھی ذاتیات پہ میں نے آج تاکہ اللہ نہ بات کیا اور نہ میں کروں گا بہت اصلا وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی ہیں ہمارا ایک بزنس کمیونٹی کے ادارے ہیں ہم آپس میں رشتہ دار بھی ہیں ہم آپس میں دوست بھی ہیں میں نہ اپنے گروپ سے نہ ان کے گروپ سے کسی دوست کو نہیں کہوں گا کہ کسی کے ذاتی اٹیک کریں جو کہ میں کئی دفعہ معیوز ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے بہرحال اللہ پاک سب کو ادایت دے اور میں اپنے آپ کو خصوصاً چاہوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں کسی پہ ذاتیات کی حد تک میں نہ چاہوں میں بزنس کو جو آپ نے مجھ سے پوچھی بات وہ میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ وہ ستائیس ووڈ جو تھے وہ ڈی جی ٹیو صاحب نے انہوں نے پٹیشن کی پھر ڈی جی ٹیو صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ہوس سے اس کا فیصلہ کرا لیں ہم نے وہ جب فائنل لسٹ کے بعد بی جی ٹیو صاحب سے آڈر آیا کہ یہ اس کو کر لیں تو جب ہم نے ہوس سے اس کا اپنی ہوس سے مراد ہوتا ہے کہ ہماری ایکزیکٹیو کمیٹی تو ایکزیکٹیو کمیٹی نے جب فیصلہ کر دیا جو ووٹس تھے ان کو ہم فائنل ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کر سکتے دیتے کیونکہ فائنل ووٹر لسٹ جب آپ کی بن جاتی ہے تو وہ سبمٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے اور یہ ملتخب بوڈی آپ کی ہوتی جی جی بالکل ایکزیکٹیو بوڈی ہے اور وہی مین ہے بجرانوالا چیمبر اوف کامرس کا پاکستان کا دنیا بر کی جو چیمبرز ہیں ان کی ایکزیکٹیو بوڈی جو ہوتی ہے وہ مین ہوتی ہے مین جو پاور ہوتی ہے وہ مین ایکزیکٹیو بوڈی کے پاس ہوتی ہے وہی پاور جو ہوتی ہے پر اس کے بعد نیچے پرائیڈنٹ کو مطلب دی جاتی ہے پر اس کے آسے سارا ٹینور چلایا جاتا ہے تو جب وہ ووٹ ایکزیکٹیو بوڈی نے فیصلہ کیا کہ ان ووٹوں کو کیونکہ یہ ووٹ ٹھیک ہے تو ان کو اس پہ ہماری جو آنے والے الیکشن میں اس کو شامل کر لیا جائے تو انہوں نے ایک سپلیمنٹری لسٹ ایڈ کر دی اور بیفور ٹائم کی الیکشن کے دن سے پہلے دو دن پہلے وہ سپلیمنٹری لسٹ آ گئی اور سب کو ڈیلیور ہو گئی اور ہماری ویب سیٹ پہ بھی چلی گئی باہر لگ بھی گئی تو جب الیکشن ہو گیا تو پھر دوستوں نے اس چیز کو ہائیلیٹ کرنا شروع کر دیا بلکہ پہلے ہی ہوا کہ پہلے انہوں نے وہیں پہ شور کرنا شروع کر دیا جی اس کے آپ بولنی لیدہ رکھیں پولنگ دے اس کو بکا گیا ایک اپزرور آئے کہ انہوں نے کہا کوئی اس طرح کی چیز یہ جب ایک ہاؤس کا فیصلہ ہے تو یہ لیدہ تو نہیں ہو سکتے کر وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے احسن طریقے سے سارا الیکشن ہو گیا اور جب الیکشن ہو گیا تو ہماری کچھ مس مینجمنٹ کی ویسے ہمارا اے اس کلاس الیکشن جو ہے وہ ہم لوگ کچھ لوس کر گیا آپ کا گروپ ون لیونٹی لوس کر گیا اس میں ہماری ہنڈر پرچنٹ ہنڈر پرچنٹ کے تو اس دن ہماری سسٹم تھا یا ہمارا رش بہت تھا یا ہمارا اندر انتظامات کی وجہ سے ہمارا بہت سا ووٹر جو لائن میں کھڑا ہو کے واپس چلا گیا تو اس ویسے لیکن ہم نے اس چیز کو خندہ پشانی سے قبول کیا اور ہم نے ایسا کوئی الزام نہیں کسی پہ لگایا ہم نے الیکشن کے ریزلٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اے جی ام کرائی اس اے جی ام سے پہلے ان دوستوں نے ان ووٹس کے مطابق ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ کر دی کہ یہ ووٹ جنہا آپ ڈالنے ہیں اور اس الیکشن کو یہ کیا جائے وہاں پہ جب ہائی کورٹ میں ہم لوگ بھی گئے یہ لوگ گئے ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ سر یہ وہ ووٹ ہیں جو کہ ڈی جی ٹو کے آرڈر کے مطابق آئے ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے آئی کورٹ کہ یہ جو پریزنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہیں یا جو ایگزیکٹوٹ میٹی کیا ہے شاید ان میں فرق ہے جب جائج صاحب کو بات کا پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ ڈی جی ٹو نے کیا ہے انہوں نے اس کیس کو ریمانٹ بیک کرنی ریمانٹ بیک کرتے ہو واپس ڈی جی ٹو کے پاس چلا گیا دو سال تک ہم ڈی جی ٹو آفیس سے لے کے ہم ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہی ان ووٹس کے بارے میں ستائیس ووٹ ستائیس لیکن الحمدللہ ہم ہر جگہ سرخ روح اس میں یہ تھا کہ اب ان دوستوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی حال نہیں تھا کہ یہ الزام تراشی شروع کرتے انہوں نے کبھی کسی منسٹر کے بارے میں ہمارے دوست ہمارے بڑے اچھے جو ہمارے شہر کے موزز خورم تستگیر صاحب ان کے بارے میں انہوں نے یہ الزام تراشی شروع کر دی کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کر کے تو یہ ڈی 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 سے فیصلے کرویں میں سمجھتا ہوں خورم صاحب نے صرف اور صرف اگر کسی کو کچھ کہا تو یہ کہا کہ جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں لیکن اس چیز کا بھی گواہ ہوں کہ یہ خورم صاحب کا تنام لیتے ہیں جو یہ خود پورے پاکستان کی بیوروکریسی سے لے کے اور پیپلز پارٹی کے منسٹر سے لے کے انہوں نے جو وہاں پہ ہمارے سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے کچھ عزیزوں کو فرانس سے بلوا کے اور ان کو بٹھایا کہ یہ ڈی 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 کے اوپر اثر انداز ہو کہ سارے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیں ان ووڈز کو لیکن ڈی 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 کہہ رہا تھا کہ جو چیز میں نے خود کی ہے اس کو کس طرح سے میں ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ جب وہاں سے فیصلہ ہوا پھر یہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے لیکن ہائی کورٹ میں بھی ان کو نہ کوئی کامجابی ملی اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں چلے گئے وجہ صرف یہ ہوتی ہے میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا لیکل بیٹل لڑنا ہر ایک کا رائٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی لیکل پوائنٹس آپ آئیں لیکل کورٹ میں لڑیں لیکن الزام تراشنہ آپ کسی معزز شہر کی شخصیات کے بارے میں اس طرح کی وی لوگ کر کے میں آپ سے پہلی دفعہ یہ مخاطب ہوں ان چیزوں کے بارے میں اور میں ان کا پرسنل وٹنس ہوں ہر جگہ پہ نیچے سے لے کے اوپر تک اچھا آپ بہت اچھی طرح واقعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حفظات چاہوں گا کہ سابق پریزیڈنٹ میاں عمر سلیم ایک بیجی تیو کا ایک فیصلہ یا ایک پیپر وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں فورجری جو ہے ثابت ہوئی ہے آپ نے وہ پیپر دیکھا ہے کبھی اور اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں دیکھیں پیپر لہرانا کسی جگہ پہ ایسی بات کرنا بڑا آسان ہے آپ جب ہائی کورٹ تک پہنچ چکے ہیں آپ جو پیپر لہران رہے ہیں ڈی جی ٹیو کے فیصلے کو جو پبلک میں لہران رہے ہیں جو بھی لکھا مجھے نہیں پتا میں نے نہیں دیکھا وہ آپ کوٹ میں کیوں نہیں پروف کر سکے دیکھیں کبھی آپ کہتے ہیں پولٹیکلی آپ کو انفلنس ہوا ہے کوٹ میں تو انفلنس کوئی نہیں رہے ہیں آپ ہائی کورٹ میں چلے گے آپ نے اچھے سے اچھے لائر کر لیے آپ نے بڑے سے بڑے جو ساب کا اٹونی جنرل سے انہوں نے ان کو لائر کیا اپنی لائر تو ٹھیک ان کا رائٹ ہے میں ان کو نہیں کہتے ہیں لیکن جو آپ پبلک میں لہران آرہے ہیں کہ اس میں جی فورجری ہوئی ہے تو آپ نے کوٹ سے کوئی نہیں پروف کر رہا ہے کو چاہیے تھا نا کہ آپ کے آت میں فیصلہ دیتے ہیں آپ جو لوگوں کو پبلک میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز دیکھیں ڈی جی چون لکھ کے دیا مناظرہ کرنے کہاں ضرور کا مناظرہ کرنے ہم کو کفر اسلام کے لڑائی کو لڑا رہے ایک بزنس کمیونٹی کے الیکشن کا مسئلہ ہے نا آپ کوٹ میں جائیں آپ وہاں جا کے اپنے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی چون لکھ کے دیا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ ڈی جی تیو صاحب کو آپ وہاں پہ کوڈ میں بلائیں ایویڈنس دینا پہتا ہے اور آپ ان کو بولیں کہ دیکھیں نا جب اچھا لائر ہوگا اس کے پاس اگر آپ ایویڈنس دیں گے میں میری بات لمبی ہوگی چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں جب میں خود ہائی کول لاہور میں کھڑا تھا اور ایسن بون صاحب ایک بہت بڑے وقیر ہے اچھے لائر ہیں جن کا بڑا نام ہے یہ ہمارے اپوزیشن کو دوستوں نے ان کو ان کے کانسل تھی تو ہماری طرف سے بھی ہمارے جو لاہر تھے تو جب کوٹ میں پنو صاحب کی عدالت تھی تو وہاں پہ جب کیس چل رہا تھا تو جب بات ہوئی تو ہمارے جو کوٹ ہمارے جو لاہر تھے انہوں نے جائز صاحب کو لیٹر دیا کہ سر یہ دیکھیں اگر یہ کوٹ ایڈ ہوئے ہیں تو سر یہ ڈی جی ٹو صاحب کو آرڈر ہے یہ فائنل آرڈر تھا اس کے مطابق ایڈ ہوئے ہیں تو جو ایسن بون صاحب کا جو اسسٹن تھا وہ میں ساتھ کڑا تھا مجھے کہتا ہے سر ہمارے پاس تو یہ لایٹر ہے ہی نہیں تو میں نے مجھے کہتا ہے ہمیں بھی دے دیں میں نے ان کو بھی دے دیا میں نے کہا یہ لایٹر ہے تو اس نے پھر کہا کہ سر جب ہمیں ہمارے جو کلائنٹ ہیں اس نے جب ہمیں پراپر ڈاکومنٹس نہیں دینے تو سر ہم نے کیس کیا پریٹ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ آدھی بات کریں گے آدھی بیچ میں سے لے لیں گے مت جاؤ نماز کے کریب اس کا پورا ہے کہ جب آپ نشہ کی آدھت میں تو اس پہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ پورے سیکویںس سے کریں اگر میں بھی اپنے مطلب کی بات بیچ میں سے نکال کے اور آپ سے کر دوں گا تو کل کو مجھے شرمندگی اٹھانے پڑے گے کوکہ آپ جب دوسری جگہ پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو پراپر سینٹنس ملے گا تو پھر آپ کو مجھے آپ سے شرمندگی ہوگی آپ مجھ سے کلکیں گے کرفان صاحب آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی وہاں سے پتا چلا پراپر بات یہ ہے تو میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی چیز ہے لیگل میٹر آپ کا رائٹ ہے آپ لڑیں جون سے فورم پہ جا کے لیں مجھے ہمیں ہمارے گروپ کو کوئی اتراز نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجنوالا چیمبر آف کامرس کی کمان ان کو سمالنے چاہیے جن کے پاس ووٹ کی ایک سریعت ہے تو ووٹ کی ایک سریعت کا فیصلہ الیکشن کرتا ہے جب یہ پچھلا ہمارے تینور میں دو سال گورنمنٹ اللہ کے مطابق کر دیئے تو ہمارے دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیئے الیکشن سے باگ رہے ہیں ان دو سالوں کو بھی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑا سیتا دیجئے کہ ایک امیدوار ہے جو اپوزیشن کے وہ دوبارہ سے آئی کورڈ گئے ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن کی ہے پھر ووٹوں کے بارے میں معاملات اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے میں آپ کو تارا ہوں دیکھیں جو ہمارے دوستوں نے جب ووٹنگ لسٹ آنے کے بعد ایک گجنہ تھوڑا سب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ کر کیا ایک اپنے ذہن میں بات رکھیں سادر صاحب کہ چیمبر کا جو پروسس ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین اور بڑا اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ کے نا کوئی بندہ اس طرح کے کام کر کے نکل جائے وہ پوسیبل وجہ کیا ہے کہ آپ کو پروپر ڈاکومیٹیشن کرنی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے کہ گجنہ والا چیمبر آف کامرس یا دنیا کے جتنے دیکھیں نا ہمارے سوری پاکستان کی جتنے چیمبر آف کامرس ان کا ایک ایکٹ ہے جس ایکٹ کے تحت ہم الیکشن کراتے ہیں ایکٹس کے آگے رولز ہوتے ہیں رولز میں منشن ہوتا ہے کیا کیا کام اس کے علاوہ کوئی بندہ چیمبر کا میمبری نہیں بن سکتا سب سے بڑی تو یہ چیمبرز خدمت گورنمنٹی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو اپنے جو فائلر ہے جو فائلر ہے دیکھ رہے ہیں نون فائلر کتنا چلتا ہے لیکن چیمبر کتنا بڑا کنٹریبوشن کر رہے ہیں کہ چیمبر کے جتنے دو سو فائلر ہے تو اس نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو چیمبر میں اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب اپنی چیمبر کی میمبرشپ لے لی اس کے بعد جو ہمارا شیڈول آنا ہوتا ہے الیکشن شیڈول اس کے سات سو بیس دن کے بعد آپ کا ووٹ ڈلتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے فوری فوری جو ایڈ میمبر فوراں نہیں داری آپ اندازہ کرنے کئی دفعہ ہوتے ہیں میرے دوست ہیں کہ ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے آ جاتے ہیں کہ سر جی ہمارے پر سٹار ہے یا میں ووڈ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے میرے بھائی یہ آپ ابھی پیریڈ نہیں مکمل ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے ووٹنگ رائٹ بعد میں پروسس ہے اس کی اپنا ذاتی نہیں ہے وہ ہمارے ایکٹ میں منشل تو اس کے مطابق یہ چیزیں چلتی ہیں سر یہ تھوڑے سے بتا جیسے یہاں یہ بھی گزاہت ہو جائے آپ کے پاس دو سال تھے اس دفعہ کیا لیئے آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک میبر اگر اپنیشن کردار لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں یہ جو نازیات ہیں ان میں کچھ کمیل آئی جا سر کی آپ نے کچھ ایسے ایک دعویات کیے ہیں دو سالوں میں کہ الیکشن کو مزید آپ بہتر کر سکیں میں سال صاحب کو ایک بات بتاؤں میں آپ کوئی چیز دیکھیں ایک پچھلی جو بتا رہے شوئے بٹ صاحب کے ٹائم پہ اپنے ہاؤس نے ایک چیز کو کیا تھا اس دفعہ جو ہاؤس تھا اس نے اس چیز کی کوئی پرمیشن نہیں دی تو جب آپ نے جب ہاؤس نے جتنے اختیارات وہ پریزیڈن کو دے دی تو پریزیڈن کے آت میں ہوتا ہے کہ اس طرح لے چلتا ہے تو اس دفعہ ایسی کوئی چیز ہاؤس سے پاس نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا ایک ممبر لیا جائے ان کی طرح پرپوزل آئی یہ آپ کی بات صحیح لیکن آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خواہشات سے کام نہیں ہوتا دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک آپ کی جو بات ہے اس میں اتنا بڑا وزن ہے کہ اچھے محول کے لیے کچھ کام کیے جائیں ہم نے جب پچھلی دفعہ پچھلا الیکشن الیکشن جو ہماری ویلڈ پیپر اس میں شامل کر لیں تاکہ ہم لیٹیگیشن سے بچ ہم نے دوستوں سے مشاورت کے بعد ایک کاغ چلو اچھے بحول کے لیے کر لیتے اب اندازہ کریں جیسے ہم نے شامل کیے جب ہم الیکشن والے دن الیکشن کے لیے پہنچ ہیں تو بیلڈ کرنے کے میز کے دونوں ترس سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سب کچھ کرنا پیوزیشن اس قابل بھی نہیں ہے چونکہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی کے ٹیکس کے معاملات فبی آر کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم چیک نہیں کر سکتے اس طرح میرے لئے بڑا آسان میں اپنے مطلب کی چیزیں آپ کو بتا دیں اور جو میرے اگینس جاتی ہیں ان کو نکال لوں مجھے پتا چلا کل پر سوئی یہاں پہ کچھ دوست بیٹھے تھے اپوزیشن کی تو انہوں نے ایسی بات کہی کہیں آکے جی آپ نے یہ کیا تو ہمارے پاس اس کا کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے دیکھیں میرے لئے بڑا آسان ہے کہ میں دو تین پانچ دس دمین ان کے دوست ہیں ان سب پہ ان کا ترنور نہیں سہی اتراز فائل کر دیگا اچھا اتراز فائل کرنے کے بعد سیکٹی کے پاس کیا ہوگا وہ ان کی فائل مگائے گا ان کی ریٹرن چیک کرے گا وہ دیکھے گا سار سار یہ سار یہ ریٹرن ہے میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا آپ کا اتراز اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن دیکھتا فائل ٹھیک ہے وہ کہتا بھئی ہمیں اس کا کچھ نہیں کر سکتے کچھ دوست ہیں وہ کہتا اچھا ہی ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتے یہ آگے اس کو ڈی جی کے پاس لے گئے یہ اترازات ہیں اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس چیمبر کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس میں آپ کو چیز ہے جس کر سکتے ہیں دوست اینی ایویڈنس آپ کو کچھ نہ کچھ ایویڈنس لگانا پڑے گا یہ ایویڈنس ہے ایویڈنس میں آکے آپ صرف یہ لکھ دیں کہ ٹرنوور پورا نہیں ہم نے چیک کیا ہے آپ اس کی وہاں سے جا کے پوری ویریفائی چیزیں آپ لیکن کو دیں کہ بھئی یہ ہم نے چیک رہا ہے کہ پرائیویٹ ڈاکومنٹس کس کا ساغر صاحب کا اور چیک کون قرار ہے ارفان سویل کو اور یہ لگلی تو بلکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں یہ سختی سے منع کہ کسی کا پرسنل ہاں اگر ہم اس طرح کا کوئی لاو میں آجائے کہ بھئی کس نے اگر اپنی ریٹرن دینی ہے تو کان سے دیکھیں آج گورنمنٹ کو پیپر نکال کے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سائن کی بزرور کی پچھلی دفعہ کے بات جب یہ 27 وٹ کا ہوا تو ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے دوستوں سے کہ آپ نے ریٹرن دینی ہے تو آپ نے سائن سٹم کر کے دینی ہم نے وہ ریٹرن لیں اور رکھ لی اس کے مطابق ہم نے دیکھا جو چیز ہے اس کی سکروٹ نہیں کر اس کو کر لیا اگر اگر کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو اطراز ہے آپ کو رہی ہے آپ کی دی جو کے بات سیکری کامرس ہوتا سیکری کامرس کے بات ہائی کورٹ ہوتا ہائی کورٹ کے بات سپریم کورٹ ہوتا ہے اب شیئر کیسے باہر ہی رہا چلے گئے ہائی کورٹ گئے نا دیکھیں ٹھیک ہائی کورٹ جو ڈی ڈلی ہے ہائی کورٹ اگر وہ سمجھ تے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دو سو سے زیادہ قریب قریب ان پہ اترازات آئے کہ ان کی ٹرن آور پوری نہیں لیکن ہم نے جیسا کام نہیں کیا نہیں لیکن آپ کی بات لیکن میرے پاس ہے لیکن مجھے بتایا گیا ایسا ہے لیکن میرے پرویشنل میں نے کہ جی ہے اس کا تو بزنس ہی نہیں ہے میں نے میرے بزار میں کام 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 اتراز فائل کر دیا لیکن جب ہم نے اتراز لیا تو اتراز کے ساتھ ایویڈنس کیا اس کا نہیں بس مجھے پتا مجھے پتا بھئی آپ کو کیا پتا کہ آپ کو پتا اس کا بزنس نہیں ہے ایسے زبانی باتیں خراب بھی کرتی اور دیکھیں کوئی اہمیت نہیں دوسرا میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ الزام تراشی سے لکھ لیں آپ یہ کریں آپ چیمبر کے بھول کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں دیکھیں اگزیکٹی بوڈی آپ دیکھیں خواہش آپ پر کام نہیں ہوتا میری خواہش ہے ہمارے دوست خواہش ہے اگزیکٹی بڑے اچھے مال کے لیے ان کے بس نمبر نہیں پورے اپنے جا کے تو دیکھ رہا نا دیکھیں میں اور نہ ایڈ کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہی یہ میں ایسی کوئی بات ان سے کروں گے نہیں اگر ہمارے پاس ہم بہت نیرہ اپلشن میرے ہمارے چار 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 بندے 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 پانچ پانچ بندے ہم نے کبھی ایسی خواہش خائزہ نہیں کیا تھا بھئی ہمارا بندہ رکھ آپ نے اگزیکٹی کمیٹی خووص ہے خوص نے دیکھنا اکسریت کس کے پاس اس کا فیصلہ ہو جانا اس کو لے جائیں ڈی جی کے پاس اس کو لے جائیں ہائی کورٹ اس کو محاملہ ریسر علی پور کے دوست ہیں بہت سے جتنے میمبر ہیں کہ وہ جائے کہ ایک بندے کی فرم ہے ایک بندے کا بزنس ہے آفزاباد میں اس کے تین چار جگہ پہ آفزاباد میرا دفتر ہے لاہور میں ایک دفتر ہے میرا کراچی میں ایک دفتر ہے میرا پنڈی میں سارے دفتر کام کر رہے ہیں لاہ میں اس کی کوئی ممانیت نہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا گجرانوالا میں بھی سیٹ اپ ہے میرا لاہور بھی سیٹ اپ ہے میرا کراچی بھی سیٹ اپ ہے لاہور میں میرا آزم مارکیٹ میں دفتر ہے کراچی میرا جوڑی بزار میں دفتر ہے اور جو میرا ٹیکس پروفائل ہے میرا ایپ بی آر کا اس میں وہ مینشن کہ یہ تین چار میرے دفتر ہیں اگزیسٹ کرتا ہو ہر جگہ وہ ہی نا اگزیسٹ کرتا اس کو کہتے ہیں سبسکینشل ایویڈنس اب سبسکینشل ایویڈنس کی جو ہمارے نزدھی جو اس کی بنتی ہے انٹرپٹیشن جو ہماری انٹرپٹیشن بنتی وہ یہ ہے کہ اس کے دفتر ہوں گے اس کا vote ہوگا جب حافظہ باد کے چیمبر بن گیا ہمیں پتا تھا کہ یہ چیمبر بن گیا ہمارے پاس حافظہ باد کے میمبر جو تھے وہ ریجسٹر تھے سیکرٹی صاحب میں جنوری میں جیسی ہماری رنویل سٹارٹ ہوئی گجنہ مالا چیمبر کی رنویل سٹارٹ ہوئی ہمیں پتا تھا چیمبر بن گیا لیکن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان بندوں کو دی ریجسٹر کر دی گا لیکن یہ نہیں لکھا اس کا طریقہ کر کے ہم نے لیٹر لکھ دیا کہ سر حافظہ چیمبر بن گیا اب حافظہ باد چیمبر جو ممبر ہمارے پاس رنویل کے لئے آئیں گے ان کا ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اس کے بارے میں دی آجائے اس دریکشن کے بعد ہم اپنے حافظہ باد کے جتنے موزن ممبران ہیں ان کو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ڈیوٹی ساپی مارچ جس دن ہماری رنویل ختم ہوئی ہے اس دن تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں چیمبر کے مسئلے میں جو چیمبر ممبرز ہوتا ہمارے دس ہزار سے زیادہ یا پندرہ ہزار ہمارے ایک کلاس کا ممبر ہے چیمبر کا ممبر اس کا تو کام ہی رک جائے گا اگر وہ بندہ ہم اس کو کہتے ہیں بھئی آپ نکلیں گجران والا چیمبر سے موطل کر دیں اس کے بزنس پہ آپ اندازہ کریں بہت سے لوگ میرے پاس آئی ہیں س آرہ اس کی ویب سائیٹ نہیں ہے ہم نے لیٹر لینا ہے ہمارا ویزا جو بندہ رنویل کرانے آرہ تھا تو ہم نے اس کی رنویل کر دی کہ ہمارا دیکھیں اس کو میں اس طرح تو نہیں روک سکتا یا تو ہمیں آ جاتی بیجیوٹیو صاحب سے انسٹرکشن کیونکہ ہم نے اپنے طور پر پورا لیٹر کو لکھ اب جو انسٹرکشن نہیں آئی تو ہم نے رنویل کر دی جب ہم نے رنویل کر دی اور ہم نے پرویجنل لسٹ لگا دی تو ان جناب اپوزیشن کے دوستوں نے جا کے وہاں پہ اطراز ڈال دیا کہ آپ نے ان کو کیوں ڈالا ہم نے ان کو کہا کہ ان کو اس لیے ڈالا ہے کہ یہ ہم نے بیجیوٹیو صاحب کو لیٹر لکھ دیا تھا تو یہ اگر وہ لاؤ کے مطابق چلتے ہیں یقین کریں ہم دوستوں سے قانون بات کریں ہم لوگ خوش ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق بات کرتے ہیں الزام تراشی نہ کریں اچھے طریقے سے آکے ٹیبل ٹاک کریں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیئے اب اس پہ اگر 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 گئے انہوں نے کہا کہ جو سبسٹینشل ایویڈنس جس کے پاس ہیں ایک تو وہ دے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اگزیکٹری کمیٹی سے اس کا فیصلہ کر دیں ہم نے اگزیکٹری کمیٹی کا اجلاس بلاا کے تین چار لوگوں کی پریزیڈنٹ کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی نے سبسٹینشل ایویڈنس لیں ہمیں جتنے دوستوں نے سبسٹینشل ایویڈنس دی دی ہم نے اس کے باوجود کیا ہوا کہ بہت کئی ایسا ہو سکتا تھا ہم یہ کرتے کہ اپنے لوگوں کو ایڈ کر لیتے اور ان کے لوگوں کو نکال دیتے یہ بڑی کلیر بات ہے اس پہلے کیا جب بیٹنگ ہوئی تو ہم نے اصولاً ایک محقف اپنایا کہ اگر ہم نے حافظہ بات کے دوستوں کو رکھنا ہے تو ہم نے سب کو رکھتا نہیں تو ہم نے کسی کو رکھتا اور یہ سب کے لیے کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب دوستوں کو اپنی پرویجنل لسٹ میں ایڈ کر دیا اور ہم نے جب یہ ڈیجی ٹیو صاحب کے پاس کے وہاں کیس چلا تو جو لوگوں نے اپنے ایویڈنس دیئے تھی ریٹرنوں میں ڈیجی ٹیو صاحب نے ان کو ایڈ کر دیا اور باقی جتنے میمبر سے ان کو نکال دیا اور ان کے آرڈر کے مطابق ہم نے وہ کر دینا ہم میں تک ہی چلی وہ کر دیں لیکن کوٹ ایسی بھی ہم ایک پروسس سے گزر کے چلیں گے اگر ہم اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں تو کانسٹیوٹوشن کہاں جائے گا ہم میری خواہش ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں خواہش تو میری ٹھیک ہے لیکن قانون مجھے سارا پروسس مکمل کرنا پڑے گا مجھے پورے لوگوں کو ووٹنگ رائٹس دینے پڑے گے لیکن ہمارے پاس ایک سو کتنے لوگوں کی الیکشن لڑنے کے لیے ہم نے تو پک چوز نہیں کیا تمام کے تمام لوگ سب کے کاغذ پورے الیکشن کے مشہ نے کیے ہمیں تو کوئی چیز نہیں ہے اس کو لیکشن لڑنا چاہیے یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے غلط لگتا ہے پہلے ہمارے ساتھ تھا اب لہذا یہ ادھر چلا گیا تو ہم اس کے کاغذ جناب ایک کرتے اور ہم نے وہ ہی کیا آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ قانون کے نحاظ سے ہمارے دوست جب مرضی جس مرضی ٹیبل پہ آکے جہاں مرضی ٹیبل ٹاک اس میں آپ کے قائد ہیں اخلاق بیٹس ساتھ انہوں نے بارہا مفامت کی بات کی ہے اس کو رسپونڈ بھی کی ہے اگر چاہتے ہیں بوٹوں کے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں لیکشن سے پہلے آپ کچھ تو لیکشن کو بہتر میریز کرنے کے لئے اپنی بندے کو بھٹھا دسکشن ہی ہمارے اپوزیشن کے دوست طولرنس کھو چکے ہیں وہ جلدی میں آ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں نے کہ دی اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے ان کو سمجھنا چاہیے پروسس ہے ایک بوڈی بیٹھی ہے ہمارے دیکھیں ون یونٹی کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے پچھلے اپنے بندے کا ووڈ بننے میں تین سال لگتے ہیں اور اگر ہمارا اتنے ہزار ووٹ ہے اُت میں کتنا پروسس لگا ہوگا لوگ کتنے اٹیچ ہیں تو ہمارے دوست آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایک پروسس سے چلتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ نے آج میری بات مان لی تو میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں مہن مہدر کھڑا ہوں لیکن میں کسی یہ نہیں دروک سکتا کہ آپ نے کدھر جانا ہے آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا بسم اللہ اگر کوئی دوست کو کوشش کر دیکھیں جس نراز دوست کو منانا ایک سنت بھی ہے اور کرنا چاہیے کسی کا شکوا گلا میرے سے دیکھیں انسان ہے بیسی انسان مجھ سے کمی ہوگی میں نے کسی کا دل دکھا دیا میں نے کسی غلط بات کر دی اگر ٹائم پہ آکے وہ مجھ سے نراز ہوتا ہے تو مجھے چاہیے اس کو جا کے اچھوں کہ میرے بھائی بات گجرا مالا چیمبر کی ہے اور کر کیا رہے ہم فلانے منسٹر صاحب جی فرم دستگیر صاحب نے چیمبر کا الیکشن ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا کام کر لی ہیں میں خود گواہ ہوں اس چیز کا جب ہم جاتے تھے بلکہ نوید کمر صاحب تھے وہ ہمارے کمرس کے منسٹر وہ مجھے کہتے ہیں اور سر یہ کیا گجرا مالا چیمبر مجھے کہتا ہاتھ جوڑو بھئی آپ کی تو فرانس سے راج پرویز اشرف سے بلاول صاحب سے رانے تنویر صاحب سے کسی ڈی ای سے یہ صرف ایک خورم صاحب کا نام لیتے میرے کیا کرتے جو بھی خورم صاحب نے بات کی میرے سامنے یقین کہ میں پولیٹیکلی شاید پورے شہر کو پتا ہوگا میں ان سے ڈیفر کرتا ہوں لیکن میں ان کے سامنے جب بھی بیٹھا ہوں اور میرے سامنے اگر کیجئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ بات ان سے کریں انہوں نے بات کرنی ہے لیکن ایک ہی کرنی ہے کہ میرے پہ کیا ہوگا انہوں نے کوئی بھی منسٹر تھا جو میرے اس کے مطابق کیا کرنی میرے مطابق میرا رائٹ ہے جس کو مرضی جا جس دوست کو میں لے کے جاؤں دوسری طرف سے یہ کہا رہا بھائی بھائی اکھ تھی ووٹ کس کی تھی آپ کو پتا ہے کہ کس کی مطاب عدالت میں فیصلہ لگا تھا جو ستائیس ووٹ والا جس بابر ستار کی عدالت اور جس بابر ستار آپ سمجھ لیں کہ کس قسم کے جج مطلب جو ایک جس کا نام جس بابر ستار ایک اچھے نام والے جگ جہاں مرضی آپ کا دل کرتا جائیں لیکن الزام تراشی سے نکل آئیں اس کی وجہ یہ ہے الزام تراشی کریں گے کچھ دو الزام آپ لگائیں گے کچھ ہمارے دو سل پر لگائیں گے اور ہمارے جتنے گجران والا چیمبر کے موزز انڈسٹی کے ممبران ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ کس طرح کی نڈائی لگ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں بھی جانا ہے کسی نے لوٹ کے تو اسی گھر میں آنا یہ سب کا گھر ہے آخر میں یہ بتا جیسے کہ اپنے معلومات کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں اور اس وقت جو صورتحال اس کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آنے والا جو الیکس آنے دن کے بعد اس کے بعد بھی کاروباری برادری کو مہادرہ دھاندلی اس طرح کی الزامات سننے کو ملیں گے اس طرح کچھ فرق ہوگا اور کچھ بہتر رکھ سکتے ہیں لوگ میں صاحب صاحب کو یہ جتنا ہمارے پاس ہے جتنے ہمارے لوگوں کی ریٹرنے ہیں اس لئے آس کو الیجیبل کیا گیا کل ایک دوست میں بتا رہا ہوں وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہنس رہے تھے اس نے کہا بڑے سو پچاس بندے تو آپ نہیں بیٹھ کر لی ہیں اس نے اس کے کہ بس ٹھیک ہے جس کا دعا لگیا تو جب اپنی طرف آئے تو دعا لگ گیا اور جب دوسری طرف آئے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہ سکتا لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گجران والا چیمبر اف فارمس میں بیٹھ کے ہم یہ جتنے گروپ لی ڈران ہیں اخلاق بڑ صاحب ہیں شہ نسیم صاحب ہیں ان کا ذہن ہے جی بھائی جی ہم نے بیٹھ نہیں انہوں نے بلکل دس دفعہ بات ہوئی ہے یقین کہ اس جن کو ایسی چھوٹی موٹی بات ہو رہی تھی تو کسی دوسر جو یون 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 تی کے ساتھ وہ ہی رائٹ جو بزنس گروپ کا بندہ اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ کیا گیا ہاں بات کرنی جسرم آپ کو کہ دیا الزام لگا دینا آ کہ کو بات کر دی بڑا سان ہے لیکن اس کے بات دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے بزنس جو کمیٹی کے تمام دوست وہ کسی گروپ سے بیٹھیں کدھر بیٹھیں کہ چیمبر الیکشن کو ذاتیات سے لکھ کر یہ نہ کریں کہ فلان کی مجھے اس نے یہ بات کہ دی تھی تو لہٰذا میں اس کے خلاف ہوں یہ مجھے باری ہی ملی تو لہٰذا میں اب سوچ کر کے دوسری طرف چلے گیا ہوں یہاں اب مجھے یہاں باری مل گئی تھی اگلی باری کا کوئی آنس نہیں ہے تو یہاں تو مجھے باری ملنے ہی نہیں ہے تو ہم دوسرے گروپ کی سوچ کر جو کہ ایک ظاہرن نظر آ رہا میں کسی پر کامریس انڈسٹری کے دو ہمارے جتنے میمبر ہیں کہ ازاد ہے سوچ میں ان کو پتا چل رہا ہے کہ کون باری کے لیے کدھر جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا مجھے تو کہنے یہ زورت کوئی نہیں کس نے کیا سوچ کیا کس نے کہا پہ بیٹھا اس کے بعد وہ باری لینے کے لیے کھا چلا گیا یہ ازاد ہے یہ اگر اپلزشن جیتی ہے تو آپ اس کو ہار پہنائیں گے اس خوبصدت بات پر خطام کریں آج دیکھیں میری بات میں آپ سے پہلے کہا ہم گجران والا چیمبر آف کامرس میں بیٹھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا گروپ ون یونٹی جتنے دوست ہیں وہ اس چیز پہ پورے ان کا کامل ہیں اور وہ کنفرم ہیں کہ ہم نے گجران والا چیمبر آف کامرس میں بیٹھنا ہے اپنے ووٹرز کے اعتماد کے سر پہ اور ہمیں دیکھیں میں اس دن بھی ایک بات کی ہے کہ دعوی جہلیت ہوتی ہے میں دعوی کر دوں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے لیکن میں اپنے جتنے بھی برکنگ میری ہے ہماری اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم برکور طریقے سے جیتے گے اور جو ہماری ایک کلاس برکور اکسیلیت سے جیتیں گے یہ تو ہے برہ کی بات آپ کی کہ بھئی اگر وہ آگے اگر ووٹ سے آئیں گے تو کیوں نہیں ویلکم کرنا اگر ووٹوں سے کوئی سابق SVP ون یونیڈی گروپ کے رہنما ہیں اور قانونی معاملات پہ بڑی دسترس رکھتے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا فیصل فاروق ساغر کو جیز جی اللہ